انتخابات پیپ چھے نومبر تک ہونے چاہیے صدر عارف علیقہ چیف الیکشن کمیسٹر سکندر سلطان راجہ کوخت کہا انتخابات قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کے نواسی میں دن یعنی پیپ چھے نومبر تک ہونے چاہیے الیکشن کمیشن قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ایک ہی روز انتخابات کرانے کے لیے آلیہ آلہ عدلیہ سے رہنمائی حاصل کرے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے آئینی اور قانونی اقدامات کی پابندی کرے انہوں نے لکھا کہ صدر کا اختیار ہے کہ ہم انتخابات کے لیے نوے دن کے اندر کی تاریخ مخلر کرے آئینی ذمہ داری پوری کرنے کی خاطر چیف الیکشن کمیسٹر کو ملاقات کے لیے بلایا جواب میں چیف الیکشن کمیسٹر نے موقع اختیار کیا کہ یہ الیکشن کمیسٹر کا اختیار ہے چاروں صوبائی حکومتیں اور وفاقی وزارت قانون و انصاف بھی الیکشن کمیسٹر کی رائے کی حامی ہیں صدر عارف علوی کے خاطر اور ٹویٹ میں تزاد پر تذیہ کار حیران صدر عارف علوی نے خط میں لکھا عام انتخابات نوے دن میں ہونے ہیں نواسی دن چھے نومبر کو بنتے ہیں دوسری جانت صدر کے ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ انتخابات چھے نومبر کو ہونے چاہیے صدر پاکستان کے ٹویٹر ہینڈل کے ٹویٹ سے تاثر یہ دیا گیا کہ صدر نے انتخابات کی تاریخ دے دی خط میں صدر نے الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینے کا معاملہ اعلیٰ عدلیہ میں لے جانے کا مشورہ دیا میں تو خود بہت حیران اور پریشان ہوں کہ صدر مملکت کے اعلیٰ منصت فائز شخصیت کے طرف سے اتنا کنفیوزن اور اتنا غیر ضروری خط کیوں لکھا جا رہا ہے صدر مملکت کے پاس کوئی اگزیکٹیو اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک ڈائریکشن دیں الیکشن کمیشن کو صدر مملکت عارف الوی کے عام انتخابات کی تاریخ سے مطالق خط کو قانونی ماہرین نے غیر آئینی مبہم اور غیر ضروری قرار دے دیا سربراہ پلڈارٹ احمد بلال بہبوب کا صدر کے خط پر حیرانی کا اظہار کہا یہ خط منصب صدارت کے شایان شان نہیں صدر نے اپنی جماعت کے دباؤ کے باعث خط لکھ کر درمیانی راستہ نکالا ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا سابق اٹرنی جنرل اشتر اصاف نے کہا خواہش کا اظہار اور بات ہے الیکشن کرانا صرف ارسٹ الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے صدر مملکت اسے ڈائریکٹ نہیں کر سکتے سابق اٹرنی جنرل ارفان قادر کا کہنا ہے کہ پارلیمانی جمہوریت میں صدر مملکت خود سے کچھ نہیں کر سکتے صدر مملکت کو الیکشن کمیشن کے کاموں میں مداخلت کا اختیار نہیں ماہر قانون حافظ احسان ایڈبوکر کہتے ہیں صدر مملکت کا خط دیکھنا معالبے کو سیاسی رنگ دینا ہے اس خط سے ملک میں جاری بہران میں مزید اضافہ ہوگا پریزیڈنٹ آنیز اون کچھ نہیں کر سکتے پارلیمانی جمہوریت میں پرو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے پھر جو ایک فیصلہ کیا ہے یہ ایک وائس فیصلہ نہیں ہے یہ کانسٹیٹوشن کے مطابق نہیں ہے یہ لوگ کے مطابق نہیں ہے پیپلز پارٹی کے رہنماء کمرزمان کائرہ کا کہنا ہے الیکشن کمیشن پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ صدر کے پاس الیکشن کی تاریخ کا اختیار نہیں سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی اس بات پر کوئی تنازہ نہیں ہے ایمکیم پاکستان کے رہنماء فاروق ستار نے کہا کہ صدر عارف علوی نے بلا وجہ اپنی اہمیت جاگر کرنے کی کوشش کی ہے صدر جانبداری کا مظاہرہ نہ کریں عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماء زاہد خان نے کہا کہ صدر کا خط سیاسی اقدام ہے ان کا رویہ غیر جانب دارانہ نہیں نہ چیف الیکشن کمیشنر کو پتا ہے نہ ہم کہ الیکشن کب ہوں گے صرف ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ الیکشن فروری میں ہوں گے اسی لئے شکوا کر رہے ہیں کہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں جیمن پیپلز پارٹی بلاوال پھٹو زرداری کی نون لیگ کا نام لیے بغیر تنقید مظفر گھر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر الیکشن نوے روز میں نہیں تو پھر کتنے دن میں ہوں گے الیکشن کمیشن کوئی تاریخ تو دے جیمن پی ٹی آئے کا نام لیے بغیر کہا کہ نا اہل اور نالائق پزجیر اعظم مسلط کیے جانے سے معاشی میدان میں اور خارجہ سطح پر بہران کا سامنا کرنا پڑا بلاوال نے کہا سب سے بڑے لوگوں کو دینے کی بجائے ریلیف عام آدمی کو دیا جائے الیکشن سے قبل تبادلے ہونا معمول کی بات ہے پیپلز پارٹی کی تنقید بلا جواز ہے بلاوال نے کل کراچی میں دوسرے صوبے کے افسر لگانے پر تنقید کی تھی بلاوال نے کہا الیکشن تیس نومبر کو ہلکہ بندیوں کے بعد ہوں گے نواز شریف کی نا اہلی ختم ہو چکی سزا کے خلاف نظر سانی اپیل پر زمانت یقینی ہے نواز شریف ہی الیکشن میں نون لیگ کی قیادت کریں گے انٹر بانک میں ڈالر ایک روپیہ سات پیسے سستہ ہو کر دو سو اٹھانوے روپیہ بیاسی پیسے کا ہو گیا گزشتر اوز انٹر بانک میں ڈالر دو سو نینانوے روپیہ نوازی پیسے کا تھا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپیہ مہنگا ہو کر تین سو ایک روپیہ کا ہو گیا اور آنے والے دنوں میں یہ انشاءاللہ دو سو نوہ کے بعد دو سو ستی پھر دو سو ستر دو سو پچاس تک بھی جا سکتا ہے انہیں تجویز بیچ کی ہے کہ ایک پورٹل بنائے جائے جو بھی گھروں میں جن کے پاس پیسے پڑے ہیں وہ اگر بیچنے آ رہے ہیں بینک میں جمع کرانے آ رہے ہیں درستے میں کوئی بھی ایجنسی انہیں نہ روکے اس پورٹل میں ان کا ریجسٹر نمبر دیا جائے اور وہ اپنی کرنسی جو ہے ان کو دکھائیں ریجسٹر نمبر اور جا کے اپنی کرنسی چینج کروائیں گے جمع کرائیں گے ایجنسیاں ڈالرز بیچنے آنے والوں کا ڈیٹا جمع کرنے لگی ہیں اس سے ڈالرز بیچنے والوں کی تعداد گھٹنے لگی ہے ڈالر بیچنے کے لیے آنے والوں کو تنگ کیا گیا تو وہ دوبارہ بلیک مارکٹ میں چلے جائیں گے چیرمن پاکستان فوریکس ایکسچینج اسوسییشن ملک بہستان کا بیان کہا مہیشت کی بہتری کا بیڑا اٹھانے پر وہ آرمی چیف کو مبارک بات دیتے ہیں ان کے کریک ڈاؤن سے ہی چینی سستی ہو رہی ہے ڈالر گر رہا ہے ڈالر دو سو پچاس روپے تک جا سکتا ہے پیٹرول اور بجلی بھی سستی ہوگی لیکن ڈالر بیچنے والوں کو تحفظ دینا ہوگا حوالہ ہنڈی کے خلاف ایف آئی ایک آپوریشن جاری کراسی میں دو افراق گرفتار کر کے کروڑوں روپے کی غیر ملکی کرنسی برامت کر لی گئی کوہارٹ سے چھار ملزم گرفتار پہنٹالیس لاکھ روپے سے زائد کی رقم اور رسیدیں بھرامت سری لنکا کے خلاف ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے کے ماچ کے لیے پاکستانی ٹیم میں پانچ تبدیلیاں پلائنگ الیون کا اعلان کر دیا گیا بھارت کے ماچ میں انجر ہونے والے نسیم شاہ کی جگہ آزمان خان بھارت کے خلاف اپنے آورز کا کوٹا پورا نہ کرنے والے ہاری سروف کی جگہ محمد وسیم جونئر بھارت کے خلاف چہرے پر گین لگنے سے زخمی ہونے والے سلمان علی آگا کی جگہ سعود شکیل جبکہ فخر زمان کی جگہ محمد حارس کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے کل ہونے والے میچ میں جو ٹیم جیتے گی وہ بھارت سے فائنل کھیلے گی بارش کے باعث میچ منسوق ہونے کی صورت میں سری لنکا فائنل میں پہنچ جائے گا اور پاکستان باہر ہو جائے گا سولہ ستمبر کو ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس پاکستان آن عمر اطاب اندیال نے ججس کالنی میں چیف جسٹس ہاؤس خالی کر دیا ریٹائر ججس کے لیے مختص گھر میں منتقل نامزہ چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزی سا اسی ہفتے چیف جسٹس ہاؤس منتقل ہو جائیں گے سترہ ستمبر کو چیف جسٹس کے اہدے کا حلب اٹھائیں گے نامزہ چیف جسٹس پاکستان کو قانون کے مطابق سیکیورٹی فراہم کر دی گئی آرمی شیف جنرل سید آسم منیر کا ترکیہ کا دورہ ترکیہ کے صدر عجب طیب اردوان وزیر خارجہ وزیر دفاع ترک جنرل سٹاف کے کمانڈر ترکیہ کی بری اور فضائی افاش کے کمانڈر سے ملاقاتیں آرمی شیف نے کہا پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات ہیں جو ہمیشہ قائم رہیں گے پاک فوج ترکیہ کی بری افاش کو متعدد شعبوں میں مقوت تعاون کی فراہمی کے لیے ہمیشہ تیار ہے پاکستان دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرتا رہے گا آرمی شیف نے خطے میں امنہ استحقام رکھنے کے لیے ترک فوج کی کوششوں کو سراہا آئی ایس پی آر کے مطابق ترک رہنماؤں نے ترکیہ میں زلزلے کے دوران پاک آرمی کے انجنئرز کی پیشہ ورانہ خدمات کا اعتراف کیا آئی جیس این رفعت مختار کا سین میں سسٹم ٹھیک کرنے کا عظم کہا بیس دن میں صوبے کی بہت سی چیزیں سمجھ آگئی ہیں زیادتی کے ملزم کی درخواست زمانت کے کیس میں پیشی پر آئی جی سند میں عدالت کو تفتیش کی خامیاں دور کرنے کی یقین دہانی کرائی سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس عمجہ دلی سہتوں نے کہا جو تباہی پندرہ سال میں سندھ میں ہوئی کہیں اور نہیں ہوئی قتل کی تفتیش چھیک نہیں ہوتی بکری بین سٹوری ڈکیٹی کیس کیسے چلے گا تفتیشی آفیسر کو ایک ہاتھ سے چیک دے کر دوسرے ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے نہ تفتیش ہوتی ہے نہ سزا ہوتی ہے شواہد کے بغیر عدالت کسی کو قید میں کیسے رکھے جج نے تجویز دی کہ تفتیش کا فنڈ زلے کی بجائے براہ راستانے کو دیا جائے آئی جی سندھ نے عدالت کو بتایا کہ تفتیشی افسران کے لیے اسپیشل الالانس بقرار کر دیا گیا ہے عدالت نے زیادتی کے ملزم کی درخواست زمانت مسترد کر دیا بجلی بلو میں آئی ایم ایف سے ریلیف مانگنا پاکستان کو مہنگا پڑ گیا عالمی مالیاتی ادارے نے الٹا بجلی بنانے والی سنتوں کو ملنے والی سستی گیس پر اعتراض اٹھا دیا کہا پاکستان بجلی بنانے والی کمپنیز کو سستی گیس نہ دے جولائی دوہزار تئیس سے ان کو ملنے والی گیس کے نرخ بڑھائے پاکستان پاور سیکٹر کا سسٹم دروس کر لے تو بجلی سارفین کو ریلیف خود مل جائے گا لائن لاؤسز اور بجلی چوری پر کابو پایا جائے بجلی خود پیدا کرنے والی سنتوں کو دی گئی مرات واپس لی جائیں سرکاری اداروں اور وزارتوں پر بجلی کے کتنے بل چڑھے ہوئے ہیں تفصیلات سامنے آگئیں پارلیمنٹ ہاؤس پر بجلی کا پانچ کروڑ بیس لاک چھبیس ہزار روپے کا بل ہے سب سے ٹیکس جمع کرنے والے ادارے ایف بی آر پر بجلی کا ایک کروڑ چھبن لاکھ روپے کا بل واجب لعدہ کابینہ بلوک پر سات کروڑ چونسٹھ لاکھ ستانوے ہزار روپے کے بل چڑھے ہوئے ہیں دفتر خارجہ نے چودہ کروڑ 32 لاکھ 82 ہزار روپے کا بجلی کا بل نہیں دیا کیو بلوک میں وزارت خزانہ اور دیگر اداروں پر چار کروڑ ستانوے لاکھ بیس ہزار روپے کے بجلی کے بل واجب لعدہ بی بلوک میں مختلف وزارتوں پر نو کروڑ 83 لاکھ 66 ہزار جبکہ سی بلوک میں ویواقع وزارتوں پر چار کروڑ چار لاکھ روپے سے زائد کے بل واجب لعدہ سندھ ہاؤس پر چھے سٹھ لاکھ تیرے پن ہزار کا جبکہ پنجاب ہاؤس پر ایک یاون لاکھ بریس ہزار روپے کا بل چڑھا ہوا ہے بدترین مالی بہران کی شکار قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کے لیے 14 عرب روپے جاری کرنے اور 260 عرب روپے کا کرز کچھ دن کے لیے ٹالے جانے کا امکان وزارت خزانہ کے اقدامات اور بینک اکاؤنٹس کی بحالی کے بعد پی آئی اے ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی اور دیگر معاملات آسان ہو جائیں گے پی آئی اے نے وزارت خزانہ سے مالی آپریشنز کے لیے 22 عرب 80 کروڑ روپے مانگے تھے سینئر ڈیریکٹر پی آئی اے نے جیو نیوز کو بتایا کہ 23 عرب روپے نہ ملے تو فلائٹ آپریشن کل سے بند ہو سکتا ہے ایف بی آئی اے نے پی آئی اے کے بینک اکاؤنٹس فیڈول ایکسائز ڈیوٹی نہ دینے پر فریز کیے تھے جیل میں سہولتیں ٹھیک ہیں جیل حکام کا رویہ بھی اچھا ہے کوئی شکایت نہیں بس بشرا بی بی سے ملاقات کا وقت پڑھا دیں چیمن پی ٹی آئی کی خصوصی عدالت کے جج سے درخواست عدالت کی اٹک جیل حکام کو ملاقات کا وقت بڑھانی کی ہدایت سائیفر کیس کی عدالت سے آج کی سماعت کا تحریری حکم جاری عدالت کا چیمن پی ٹی آئی کو میڈیکل سہولتیں دینے کا حکم ایف آئی اے کو 26 ستمبر کو سائیفر کیس کا چاران جمع کرانے کی ہدایت چیمن پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک توسیر قانون کی حکمرانی کو پینما فیصلے کے ذریعے پامال کیا گیا مقدمات کی ایلوٹمنٹ اور بینچوں کی تشکیل بھی غیر منصفانہ طریقے سے کی گئی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فیصلے کیے مسلم نے گنون کے رہنمہ آتا تارر کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کہا لوگوں کی اپیلے تین تین سال نہیں لگتی ایک شخص کو جسمانی ریمانڈ ہونے پر بلا کر گرتو سی ایو کہا گیا سوال کیا کہ کیا عام آدمی کا کیس بھی اسی رفتار سے لگتا ہے کسی کو معاشرے کوئی الغمال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے پاکستان کے اندر کسی اور ملکی ایجنسی نہیں صرف ملکی اداروں کا اثر ہوگا کسی اور سے کوئی امید یا کوئی خوش فہمی ہے تو دور کر لیں نگرام ازیر اعظم انورالک کاکڑ کی دورہ گلگت میں گفتگو ادارہ امراض اقتلب میں اقیدی کے افتتاح کے موقع پر کہا گلگت برکستان کے تمام مسائل آئینی طریقے سے حل کیے جائیں گے آئینی سوالات کے جواب دھونڈ رہے ہیں اور ان کے جواب جلد عوام تک پہنچائیں گے کسی بھی نشست کے لیے بولی نہیں لگی ہم بولیاں لگانے نہیں بولیوں کا گلہ گھوٹنے آئے ہیں بے کسور سیاسی کہہ دی ہوں انصاف میں دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہونا چاہیے جب بڑکو حمد سے برداشت کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے شامیمود قریشی کی سائفر کیس میں پیشی پر گفتگو کہا چیئرمن پی ٹی آئی کا کوئی نیمل بدل نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی چیئرمن شپ سے متعلق قیاس رائیاں اور غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں ملک کے وفادار ہیں غداری نہ کی ہے اور نہ کریں گے اگر ملک سے غداری کی ہے تو فانسی پر لٹکا دیں ایک سوال پر بولے اڈیالا جیل میں قیدے تنہائی کاٹ رہے ہیں دیگر قیدیوں کی طرح جیل سے باہر چہل قدمی نہیں کرنے دی جاتی نوہ مائی کے واقعات میں موجود ہی نہیں تھے بیمار بیوی کی تیمارداری کر رہے تھے سائفر کیس میں شامیمود قریشی کے جیڈیشل ریمان میں 26 ستمبر تک توسی مختلف شہروں میں بجلی چوروں کے خلاف فریک ڈاؤن آج بھی جاری پشاور میں بجلی کے 600 سے زائد گہر قانونی کنیکشنز کارٹ دیے گئے بجلی چوری پر 400 افراد کے خلاف مقدمات 1.5 کروہ روپے کے جرمانے جنوبی پنجاب میں 10 نادہ ہندگان سے 1.5 کروہ روپے کے واجبات کی وصولی فیصل آباد ریجن کے آٹھوں ازلا میں مزید 128 بجلی چور پکڑے گئے 1 کروہ 38 لاکھ کے جرمانے فیصل آباد سے 128 گجرہ والا سے 75 مبینہ بجلی چور گرفتار 2 کروہ روپے سے زائد کے جرمانے سکھر الیکٹرک کمپنی نے مزید 1600 سے زائد کنڈا کنیکشن کارٹ دیے 50 سے زائد بجلی چوروں پر مقدمات درش 10 گرفتار چیف اگزیکٹیو آفیسر پشاور الیکٹرک سپلائے کمپنی کو عہدے سے فارق کر دیا گیا بیسکو بورڈ نے سی او فضل ربی کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ٹریپ نے الرجی کے لیے استعمال ہونے والی دوا کا ایک پیچ غیر مہایاری قرار دے دیا پلائیول 25 ایم جی انجیکشن کا پروڈکٹ ریکال الرٹ جاری ملافت شدہ پلائیول انجیکشن میں غیر متعلقہ ذرات پائے گئے نگرہ وزیرعالہ سن جسٹس رٹائر مقبول باکر کی محکمت پرانسپورٹ کے حکام کو وفاقی حکومت سے گرین لائن بس پروجیکٹ کو پاکستان چوک سے ٹاور تک لے جانے کے لیے بات کرنے کی ہدایت نگرہ وزیرعالہ کا جنا اسپطال کراچی کا بھی دورہ امرجنسی کے گندے واش رومز پر برہمی کا اظہار کیا فوری صفائی کے حکمات دے دیئے پنجاب حکومت کا نو مہی کے واقعات پر لاہور کے تمام چالان تین روز میں پیش کرنے کا حکم نگرہ وزیرعالہ محسن نقوی کے زیرے صدارت رجلاس میں نومائی کے موزمان کے جیل میں روزانہ ٹرائل کے فیصلے پر عمل درامت یقینی بنانے کا فیصلہ تین وزرعہ اور عالی آفسران پر مستمر ٹیم کو جڑانوالہ کا دورہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت نو لیگ نواز شریف کی واپسی کو نجات دہندہ کی واپسی قرار دے کر قوم کا مزاق اڑا رہی ہے نواز شریف کی وطن واپسی کی اعلان پر ترجمان استحقام پاکستان پارٹی فیاض چوہان کا رد عمل کہا نون لیگ اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے اب نواز شریف کی واپسی کا کارڈ کھیل رہی ہے الیکشن میں عوام نون لیگ اور اتحادیوں سے مہنگائی اور اپنی رسوائی کا حساب ضرور لے گی باک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے افغان درامدات میں سر سٹھ فیصد اضافہ ہو گیا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ فروری میں چھ اشاریہ سات ایک ارب دولار تک پہنچ گئیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے پاکستان کی سمال اور میڈیم سکیل انڈسٹری بری طرح متاثر ہوئی افغانستان درامد ہونے والی اشیاں میں مصنوعی فائبر بجلی کا سامان الیکٹرونکس شامل ہیں افغانستان درامد ہونے والی اشیاں میں ٹائر ٹیوب چائے اور دیگر سامان شامل ہیں افغان حکام کو پاکستان کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے آئیٹمز کی غلط قیمتیں بتاتے ہیں افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان میں بلیک ایکانومی کی بنیادی وجوہات میں سے ایک ہے پاکستان میں امریکی سفیر کا گوادر کا دورہ ڈانلڈ بلوم گوادر کی بندرگاہ بھی گئے پورٹ آتھارٹی کے چیرمن سے ملاقات نے بندرگاہ کو امریکہ سے منسلح کرنے کے طریقوں پر بات چیت ہوئی سیاسی رہنماؤں گوادر ایوان حائے سنت و تجارت کے نمائندوں سمیت دیگر رہنماؤں سے ملاقات ترجمان امریکی سفیر نے معیشت سیکیورٹی اور مختلف شعبوں میں امریکی معاونت کی یقین دہانی کرائی جی فیلیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سے برطانگی ہائی کمیشنر جین میریٹ کی ملاقات برطانگی ہائی کمیشنر کا کہنا ہے کہ بلاقات میں اتفاق ہوا یہ پاکستان میں آزاد شفاف انتخابات کا ہونا بہت ضروری ہے ایمکی ایم کا سانحہ بلدیا فیکٹری فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں نظر سانی درخواست دائر کرنے کا اعلان مصطفیٰ کمال نے کہا بلدیا فیکٹری کے مالکان ملک سے باہر ہیں اور ایمکی ایم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نگرام جلد اخلاص افراز بکٹی کے اعلان کے باوجود دیرہ بکٹی سے اقواہ کیے گئے چھے فوٹبولر چار روز بعد بھی بازیاد نہ ہو سکے لیڈیز او کانت کے مطابق مغویوں کی بازیابی کے لیے دیرہ بکٹی میں آپریشن جاری ہے بارہ مشتبہ افراد کو حراست پر لیا گیا ہے تہاں مغویوں کا سراغ تحال نہیں لگ سکا پھر وزیر داخل سرفراز بکٹی نے جیونیس سے گفتگو میں کہا تھا کہ فرنٹیا کور بلدستان کے سرکراہی میں بازیابی آپریشن جاری ہے بہت جلد مغوی فوٹبولرز کو بازیاب خیرا لیں گے انگلستان جوہر کراچی میں فائرنگ سے جان بھاک مدرسہ محتمیم زیاؤر رحمان کے قتل کا مقدمہ درج ایف آئی آر کے مطابق مولانا زیاؤر رحمان راکھ ساڑھے دس بجے پارچ میں چہل قدمی کر رہے تھے پارک کے گیٹ کے قریب پہنچتے ہی مرزمان نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کے افسران کا جائے وقوع کا معاینہ تفتیشی ذرائع کے مطابق مطول کو دو گولیاں لگیں فائرنگ کے جگہ سے گیارہ خال ملے ہیں ملزمان کی تعداد دو یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے بلدست برطانیہ میں دس سال کی بچی سارا کی حلاکت کیس میں سر پولیس کو مطلوب ملزمان عرفان بینش اور فیصل برطانیہ روانہ ہو گئے بچی سارا شریف کی لاش دس اغسط کو سر میں ان کے گھر سے ملی تھی بچی کے والد عرفان سوٹیلی ماں بینش اور چچا فیصل پاکستان آ گئے تھے عرفان شریف واقعے کے بعد اپنے دیگر پانچ بچوں کو بھی پاکستان لے آئے تھے برطانی بیڈیے کے بطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزمان نے خود پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا ان کا کہنا ہے کہ انہیں برطانیہ جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ قانون کا سامنا کر سکے پولس کو فاطمہ قتل کیس میں نامزد ملزمان ہنہ شاہ اور فیاض شاہ کی تلاش خیرپور پولس کا کراچی پولس کے امرار ڈیفینس خیابان شمشیر میں فیاض شاہ کے بھائی کے گھر میں چھاپا دونوں ملزمان نہیں ملے غفلت برطنے پر ڈاکٹر عبدالفتح کے خلاف انکوائری اور سیکیٹری صحت کو انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کا حکم فاطمہ کا علاج کرنے والے ڈاکٹر نے بچی کی ہلاکت گیسٹرو کو قرار دیا تھا کراچی کے لقصہ فیصل کالنی میں لے دا گارمنٹ سیکٹری کی بس میں ستر ملازمین کو لوٹ لیا گیا پولس کے مطابق تین مورس سائیکلوں پر سوار چھے مسلح ڈاکو پینسٹ موبائل فونز لوٹر فراد ہوئے لوٹنے والوں میں باسک مرد آٹھ خواتین ورکرز اور بس ڈرائیور شامل متاثر افراد کا کہنا ہے کہ کامپنی بس میں ہی تھانے پہنچے پولیس نے شام کو آنے کا کہہ کر واپس روانہ کر دیا سمندری طوفان نے لیبیا کے ساحلی علاقوں میں تباہی مچا دی امواد کی تعداد چھے ہزار ہو گئی سیلابی ریلوں میں دس ہزار افراد لا پتا نرنہ شہر کے متعدد کالونیا سفائے ہستی سے مٹ گئیں حکام کے مطابق قریبی علاقوں میں زیادہ تباہی ڈیم ٹوٹنے سے ہوئی شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کی روس میں صادر پوٹن سے علاقات کم جونگ کا پوٹن کے تمام فیصلوں کی حمایت کا اعلان کہا روس اپنے خود مختاری سلامتی کی دفاع کے لیے جنگ میں اترا ہے روس کے ساتھ تعلقات اولین ترجیح ہیں روسی صادر میں کہا شمالی کوریا کے سربراہ کے ساتھ تمام امور پر بات ہوگی شمالی کوریا نے راکٹ ٹیکنالوجی میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے روس شمالی کوریا کی سیٹلائٹ بنانے میں مدد کرے گا روسی صادر نے شمالی کوریا کے سربراہ کو سپیس سینٹر کا دورہ بھی کرایا سعودی عرب نے مقیم پاکستانی شہری زین العابدین کی دبائی میں لٹری نکل آئی زین نے ایک ملین درہم یعنی آٹھ کروڑ چالیس لاکھ پاکستانی روپے کی لٹری جیت لی موسیقی